روہد کی امید اب پوری طرف بکھر چکی تھی اس کا ہر راستہ ایک دیوار پر آ کر ختم ہو جاتا تھا اس وقت وہ اپنے گھر کے لیونگ روم میں ہتاش پیٹھا ہوا تھا سامنے حیران اور پریشان پیٹھی تھی گتانجلی اس کی ساری کہانی سن چکی تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کا حوصلہ بھی دم توڑنے لگا تھا چپی کو توڑتے ہوئے روہد نے ایک ہاری ہوئی آواز میں کہا ماں اور چھوڑا ہی دوناؤ میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو تس قدم پیچھے آ جاتا ہوں مجھے لگا تھا میری تلاش اس آدمی پر آ کر ختم ہو جائے گی پر اب وہ بھی مر گیا پیٹانجلی بس خاموش اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ روہد کا حوصلہ کسی طرح بڑھا پائے روہد نے پھر اسی آواز میں کہا مجھے تو لگا تھا کہ میں سمیر پہ نظر رکھواؤں گا تو شاید کچھ پتا لگ جائے گا اگر اب لگتا ہے جیسے ان کی نظر مجھ پر ہے میں جو بھی کرنے جاتا ہوں انہیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے روہد شانت ہو گیا اسے اس حالت میں دیکھ کر گتانجلی بھی پوری طرح ٹوٹ چکی تھی مگر اس کے چہرے کے بھاو سے معلوم پڑتا تھا کہ کچھ اور بھی ہے جو اسے اندر سے کھائے جا رہا ہے اس نے تھوڑا ججکتے ہوئے کہا روہد I know it's not the right time but کچھ اور بھی ہے جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ سن کر روہد نے تھوڑی حیرانی کے ساتھ کہا کیا ہوا ماں what is it گتانجلی اب بھی تھوڑی سیمی ہوئی تھی اس نے ایک ججک کے ساتھ کہا مجھے پتا ہے کہ مجھے سوہانا کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کچھ دنوں سے سوہانا کچھ عجیب پرتاو کر رہی ہے روہد دھیان سے گتانجلی کی ساری باتیں سن رہا تھا گتانجلی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تمہارے آفیس جانے کے بعد سوہانا گھر سے نکل جاتی ہے اور رات کو کافی دیر سے گھر آتی ہے اور کل تو وہ اپنے روم میں کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی میں باتیں تو نہیں سن پائی مگر مجھے دیکھتے ہی اس نے فون رکھ دیا جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا چلے کچھ تو ہے بیٹا کچھ تو ہے جو صحیح نہیں کچھ ہے جو وہ چھپا رہی ہے یہ سن کر روہت کو تھوڑا حصہ آیا اس نے گتانجلی کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا ماں آپ پہلے تو یہ کرائم سیریلز دیکھنا بند کرو اور ابھی ٹائم ہی ایسا چل رہا ہے کہ آپ کو اب ہر جگہ کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہوا ہی دیکھ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ سہانہ اور آپ کی شروع شروع میں ذرا بھی نہیں بنتی تھی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کچھ بھی ایزیوم کرنے لگے یہ سن کر کتانجلی نے تھوڑی دیمی آواز میں کہا مجھے پتا تھا کہ تم میری باتوں پر یقین نہیں کرو گے بڑ پاپا کے ڈیتھ کے بعد سہانہ تھوڑی بدل گئی ہے میرا کام بس تمہیں بتانا تھا اب آگے تمہاری مرضی روہت فلحال ایسی باتوں پر دیان نہیں دینا چاہتا تھا بس چک چاپ وہاں سے اٹھا اور باہر چلا گیا سمیر اس وقت اسی چائے کی ٹپری پر ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ لیے کھڑا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے ساتھ ایک انتظار بھی تھا وہ بار بار اس پولیس ٹیشن کے دروازے کی اور دیکھتا اور پھر اپنی کھڑی کی اور آج اس کی ساری مسیبتوں کا انتھ ہونے والا تھا ٹرافک کے شور کے بیچ ایک آواز سے اس کا دھیان ٹوٹا ہو گیا پیسے کا کام یہ فس فس آہد بری آواز اسی حوالدار کی تھی سمیر سمیر نے اسے ایک نظر دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں کہا ہاں ہو گیا اور میرا کام وہ کب تک ہو جائے گا اس حوالدار نے سمیر کے بیگ پر ہاتھ رکھا مگر سمیر کی پکڑ مضبوط تھی اس نے پھر پوچھا چلدی بتاؤ کب تک میرا نام کب کہا اب جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا تو لگے گا ہی کون سا ہم خود ہی جا ربر سے تمہارا نام مٹا دیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا اور ہاں پیسے پورے لگیں گے یہ سن کر سمیر نے اپنی پکڑ دھیلی کرتے ہوئے کہا پورے ہی ہیں میں پھر آؤں گا وہ سوالدار نے پھر اسی مسکان کے ساتھ پیگ لیتے ہوئے کہا ارے بلکل لائیے آپ کا ہی پولیس ٹیشن ہے جب مرضی ہو تب آ جائیے لیکن سمیر اس وقت مزاک کے موڑ میں نہیں تھا اپنا گمبیر سا چہرہ لیے وہ اپنی کار میں بیٹھا اور وہاں سے نکل گیا لیکن سمیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کسی کی نظر اس پر لگاتار بنی ہوئی تھی اور نظر رکھنے والی تھی اس کی بڑی بہن سپریہ سنگھ وہ سڑک کے پار سے یہ سب ہوتا ہوا اچھی طرح سے دیکھ رہی تھی جب سپریہ نے آخری تب شک کی ایک بوند اس کے اوپر بھی ٹپکی تھی اس لیے اس نے سمیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کچھ تو تھا جو سمیر اپنی فیملی سے چھپا رہا تھا سپریہ اس وقت اپنے گھر کے لیونگ روم میں بیٹھی میں یہ سب سن کے اپنا پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب نے لگی تھی سپریہ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا ماں پتہ نہیں پر مجھے لگ رہا ہے کہ سمیر کسی بڑی مشکل میں ہے وہ اس پولیس والے سے اس طرح چھپ چھپ کے کیوں مل رہا ہوگا اور اس نے وہ بیگ اس پولیس والے کو کیوں دی اپرنہ اس پر کچھ کہ پاتی اس کے پہلے ہی سپریہ نے ایک دھیمی آواز میں پوچھا ماں آپ نے کچھ عجیب نوٹس کیا سمیر کے بارے میں اس پر اپرنہ نے تھوڑا سوچتے ہوئے کہا لوکر سے میری سونے کی چین غائب ہے بیٹا پتہ نہیں کہا گئی دو دن پہلے تو وہیں تھی یہ سن کر سپریہ کو ساری بات سمجھ آگئی اس نے ساری کڑیوں کو ایک ساتھ جھوڑتے ہوئے کہا وہ چین سمیر نے ہی لی ہے ماں مگر وہ ایسا کیوں کرے گا بیسوں کے لیے ماں اس بیگ میں ضرور پیسے تھے وہ اس حوالدار کو رشوت دے رہا تھا پر سمیر اس کیوں کر رہا تھا یہ سن کر اپرنہ کے من میں سوالوں کا طوفان جنم لے چکا تھا اس نے ججک کے ساتھ دھیویں آواز میں کہا سپریہ کہیں ایسا بھر آیا تھا اس بات کا خیال تک اسے جگ جور رہا تھا کہ سمیر نے ہی امکار کا مرڈر کیا تھا مگر سپریہ کے چہرے کا بھاو تو کچھ اور بیان کر رہا تھا اس نے تھوڑی درد بھری آواز میں کہا ماں اگر اس نے ایسا کچھ کیا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اُلٹا ای سپورٹ یہ سن کر اپڑڑنا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اس نے ایک ڈری ہوئی آواز میں کہا وہ تمہارے باپا ہیں سپریہ اپڑڑنا کی اس بات نے سپریہ کے خیالوں کو چنکاری دی اس نے لگ بگ آگ اگلتے ہوئے کہا میں نے اور سمیر نے بچپن سے ہی ناجائز ہونے کی وجہ سے سب کے تانے جہلے ہیں وہ روحط آج ایک کمپنی کا مالک ہے لیکن اسی مقام کو پانے کے لیے مجھے دن رات میند کرنی پڑتی ہے اور سمیر وہ تو ابھی بچہ ہے پھر بھی اس نے اتنی زلط جیلی ہے کیوں اسے وہ نارمل لائف نہیں مل پائی اس کا ذمہ دار بس ایک آدمی ہے آپ کا ناجائز پتی اوم کار مشرا اور اگر سمیر نے اس کا مرڈر کیا بھی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سمیر نے کچھ بھی غلط نہیں کیا شانت بیٹھی تھی اس کی بھری وی آنکھیں اپنے پریوار کو بکھرتا دیکھ رہی تھی سپریہ گصے میں اُڑھی اور وہاں سے باہر چلی گئی سمیر کا وہ راز اب نئی پریشانیاں لیے اپڑنا کے سامنے کھڑا تھا اپنے آفیس کے کیبن میں بیٹھا روہت کسی گہری سوچ میں پڑا تھا اب تو جیسے اس کا ہر خالی پل لاکھوں خیال اپنے ساتھ لے آتا تھا اس کے ماتھے پر پریشانیوں کی لکیرے اب ہر وقت دکھائی دیتی تھی وہ بس سر جگائے خاموش ہی بیٹھا تھا کہ تب دروازہ کھلا اور ارون آ کر پر اس کے سامنے بیٹھ گیا بیٹھ تھے اس نے ایک خطاولے پن کے ساتھ پوچھا اس آدمی کا کچھ پتا چلا کیا that man with the tattoo ارون کے سوال سے روہت کا دھیان ٹوٹا اس نے بس اپنے مایوس چہرے کو نام ہلاتے ہوئے کہا پتا نہیں یار کیا ہو رہا ہے ہر جگہ بس dead end ہی dead end ایک طرف پاپا کا murder case اور دوسری طرف یہ company بتا نہیں کس پر دیان دوں اور کس چھوڑ دوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یار اس پر ارون نے ایک راہد بری مسکان کے ساتھ کہا دیکھ میں جانتا ہوں کہ تیری پرسنل لائف میں بہت کچھ چل رہا ہے which I totally understand یار لیکن پروفیشنل لائف کو میں سمبھال ہی سکتا ہوں نا پر ارون کی یہ بات روہد کی سمجھ سے باہر تھی کہ روہد نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا تجھے وہ project یاد ہے وہ ملند سونی والا میں نے اسے دوبارہ اپروچ کیا نیا پلان پریزنٹ کیا and guess what we got the damn project man یہ سن کر روہد کے چہرے پر ہفتو بعد ایک مسکان آئی وہ کھڑا ہوا اور اس نے ارون کو گلے لگاتے ہوئے کہا I don't know how to thank you یار پر ایسا کیا جادو کیا کہ وہ واپس آگیا یہ سن کر ارون نے ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے کہا او سب چھوڑ یار تیرے دوست ہونے کے ناتے میں اتنا تو کری سکتا ہوں کہ تیری پروبلمز تھوڑی کم کر سکھوں اب بس تو اب کیس پر دیان دے باقی سب میں سنبھال لوں گا اور ہاں تجھے میری اور کوئی ہلپ چاہیے تو جس گی می ا شاوٹ آؤٹ دوست اسی لئے ہوتے ہیں یہ سن کر روحت خوش تھا آخر ایک پریشانی اس کے سر سے ہٹ چکی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنی پریشانیوں کے بعد بھی ارون اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا تھا ایک اصلی دوست کی طرح مگر اب بھی اس کی پریشانیوں کا انت تو نہیں ہوا تھا وہ پندرہ کروڑ کا لون اب اس کے دماغ میں بار بار گھوم رہا تھا ارون کے وہاں سے جانے کے بعد روحت اٹھا اور اپنی کار کی چاوی لے کر اپنے کیبن سے نکل گیا اس آدمی سے ملنے جو شاید اس لون کی گتھی کو سلجانے میں اس کی مدد کر سکتا تھا روحت اس وقت اپنے پتا کے بجپن کے دوست کے سامنے ان کے گھر کے لیونگ روم میں بیٹھا تھا راکیش وہی آدمی تھا جو روحت روحت نے کچھ دیر بعد چپی توڑتے ہوئے کہا انکل آپ جانتے تھے نا پاپا کو ان دنوں میں انہوں نے کبھی اس لون کی بات کی تھی کی آپ سے لون کی وہ بات سن کر راکیش کے چہرے پر ایک الجن آ گئی اس نے ججک کے ساتھ کہا بیٹا مجھے لگا کی تمہیں اس بارے میں پتا ہوگا امکار نے کبھی تمہیں بتایا نہیں روحت نے نا میں سر ہلاتے ہوئے کہا پاپا نے تو کبھی نہیں بتایا کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں راکیش نے اسی الجن کے ساتھ کہا ان دنوں امکار کافی پرابلمز میں چل رہا تھا بات پیسو کی تھی تو ایک دن میں نے خود اس سے کہا کہ تجھے اگر اپنی کمپنی کے لیے پیسے چاہیے تو میں انویس کر سکتا ہوں اگر بات دراصل کچھ اور تھی اسے وہ پیسے اپنے کسی پرسنل کام کے لیے چاہیے تھے روحت کو سمجھ نہیں آیا کہ کہ آخر اتنے بڑے بزنس مین کے لیے اپنی کمپنی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اس نے ناسمجھی میں سر ہلاتے ہوئے کہا پرسنل کام ایسا کون سا پرسنل کام تھا جس کے لیے انہیں پندرہ کروڑ روپے کی ضرورت پڑ گئی یہ بات سن کر راکش چپ تھا اور اس چپ میں بیٹھتا ہوا ہر پل روہت کے لیے کئی زندگیوں کے برابر تھا روہت نے تھوڑی آواز اونچی کرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا ایسا کون سا کام تھا انکل ای نو اب ضرور جانتے ہوں گے جس تیل می پلیز یہ بات جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے پلیز اب راکیش ہار مان چکا تھا وہ جانتا تھا کہ روہت وہ کارم سنے بنا یہاں سے نہیں جائے گا اس نے ایک ججک کے ساتھ کہا وہ پیسے اسے اپنے بیٹے سمیر کے بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے چاہیے تھے یہ سن کر روہت کے پیرو تلے زمین کسک چکی تھی اس کی آنکھوں میں الجن کے ساتھ اب گصہ بھی پنپ رہا تھا بس چپ چاپ اٹھا اور اسی سوچ میں ڈوبا ہوا وہاں سے باہر آ گیا دن ڈھل چکا تھا شام کی شانتی میں روہت اپنی کار سے گھر واپس لوٹ رہا تھا لیکن اس کے من میں وہ خیال منرا رہے تھے وہ گھر کے لیے بس مردنے ہی والا تھا کہ اپنے بنگلے کے مین گیٹ سے نکلتی سوہانہ کی کار نے اس کا دھیان کیچ لیا روہت کو اچانک سے گتانجلی کی وہ بات یاد آگئی آخر سوہانہ اس وقت کہاں جا رہی ہے بس یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنی کار سوہانہ کی کار کے پیچھے لگا دی ٹرافک کے بیچ دوڑتی سوہانہ کی کار سے کچھ دوری پر روہت چل رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ سوہانہ اسے دیکھ لے وہ بس پتہ کرنا چاہتا تھا کہ آخر گتانجلی کی باتوں میں کتنی سچائی تھی شہر کے بھیڑ بھار والے علاقے میں آ کر سوہانہ کی کار ایک بڑے سے ریسٹورانٹ کے سامنے آ کر رکھ گئی روہت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر سوہانہ یہاں کیا کر رہی تھی وہ کچھ دوری پہ رکھ کر سوہانہ کو دیکھ نے لگا اس نے دیکھا کہ سوہانہ کار سے اتری اور اپنی نظرے چھراتے ہوئے اس ریسٹورانٹ میں اندر چلی گئی روہت نے بھی بینا کچھ سوچے سمجھے اپنی کار اس ریسٹورانٹ کی پارکنگ میں لگائی اور نظرے گھوانے کے بعد اس نے جو دیکھا اسے دیکھ کر روہت کا پارا آسمان چھونے لگا سوہانہ اس وقت سپریہ سنگھ کے ساتھ بیٹھی تھی انہیں بات کرتا دیکھ روہت اب گصے سے تم تم آ رہا تھا روہت بینا سوچے سمجھے اس ریسٹورانٹ میں اندر جانے لگا اس کے قدم اب اس کے کابو میں نہیں تھے اور اس کی آنخیں غصے میں لال تھی اسی بیچ سوہانہ کی نظر سامنے سے آتے روہت پر پڑ چکی تھی اسے یہاں دیکھ کر اس کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی سپریہ نے سوہانہ کے اس درے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اپنی گردن گھمائی تو اس کے چہرے پر بھی اب ایک مسکان آگئی تھی جیسے اسے اندیشہ تھا کہ اب کیا ہونے والا تھا اور اس کے لیے وہ نظارہ ایک راحت بھری تھنڈی ہوا کے جیسا تھا سوہانہ بس ایک ٹک روہت کو دیکھ رہی تھی جو گصے میں اب اس کے سامنے کھڑا تھا روہت نے چیک تے ہوئے اس سے کہا what the hell is this سوہانہ اس ہواس کو سن کر سوہانہ کی روح کاب گئی اور اس ہائی خلاس ریسٹورانٹ میں بیٹھے تمیزدار لوگوں کی نظرے روہت کو دیکھنے لگی مگر روہت کی نظرے سوہانہ کے شرم سے بھرے چہرے کی طرف تھی روہت نے اس کے بلکل پاس آ کر چلا کر کہا ما صحیح کہہ رہی تھی تم ٹرسٹ کرنے کے لائک ہی نہیں ہو سوہانہ کچھ کہہ پاتی اس کے پہلے ہی روہت مڑا اور وہاں سے باہر جانے لگا سوہانہ نے اسے جاتا دیکھ گڑگڑاتے ہوئے کہا روہت پلیس پلیس جس لسن پلیس روہت پلیس مگر یہ آواز جیسے اب روہت کے لئے انجانی بن چکی تھی وہیں سپریہ ایک بڑی سی مسکان لیے بیٹھی رہی جیسے وہ جو چاہتی تھی اب اسے مل چکا تا آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے تون into the audio film project with director Vikram Bhatt Monday to Saturday رات 9 بجے ساتھ ہی سے سنیے Red FM India اور سب ہی لیڈن پڑکاست apps پر Red FM بجاتے رہو